بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سید محمد یاسین حاشمی آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایم نیوز وفاقی دار الحکومت اسلام آباد سے برائے راس ناظرین اس وقت اسلام آباد میں میں موجود ہوں اور میر چاکر خان رند یونیورسٹی سبی بلوچستان سے آئے ہوئے طلبہ اور عوام جو ہے وہ وی سی کے روئیے اور وی سی کے نجائز اختیارات کے خلاف یہاں پر سراپہ احتجاج ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یونیورسٹی میں میرٹ کی پامالی کی جاتی ہے اور وی سی جو ہے وہ اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے اپوائنٹمنٹیں اپنے من مانے لوگوں کو بھرتی کر رہے ہیں اسی حوالے سے میرے ساتھ تارک احمد اور اسرار صاحب موجود ہیں سب سے پہلے میں تارک احمد سے بات کروں گا کہ آج یہاں پر انہوں نے جو احتجاج کیا ہے وی سی کے لیے اس کا مقصد کیا ہے اور وی سی جو ہے کہ کب سے یہ اپنے نجائز اختیارات استعمال کر رہے ہیں جی تارک صاحب تینکیو آپ نے یہ اپورچنٹی دی کہ میں اپنے خیالات خیزار کر سکوں جس دن سے یہ انیورسٹی بنی ہے اور جس دن سے یہ وائس چانسلر اپوائنٹ ہوا ہے کیونکہ ایک نیولی ایک بلکل ایک چوٹے بچے کی طرح ایک بیبی نیو بیبی طرح کی انیورسٹی ہے تو اس انیورسٹی میں وائس چانسلر نے کوئی ایسی اپوائنٹمنٹس نہیں کی جو میرٹ پہ ہو جو اس کیلیبر کے لوگ ہو جو انیورسٹی کو زمین سے آسمان تک اٹھا سکے ان کے پاس ایک ریسرچ پروفیشنل ریسرچ ٹیم ہو ان کے پاس ایڈمیسٹیشن میں ایگزیمنیشن میں جتنے بھی اورال پروٹوکول جو انیورسٹیز میں یوز ہوتے ہیں وہ تمام ان کے پاس پروفیشنل موجود ہو اس طرح انیورسٹی کے ساتھ کوئی پروفیشنل موجود نہیں ہے یہ لوگ پوسٹ آنونس کرتے ہیں اپنے لوگ ان کے میرٹ پر آتے ہیں تو وہ ان کو لے لیتے ہیں نہیں آتے ہیں تو ان کو ری ایڈوٹائز کرتے ہیں جو لوگ میرٹ پہ آتے ہیں جو ان کی کولفیکیشن ہے جو زیادہ پڑے لکھے ہیں جن کے بارہ بارہ دس دس سال ایڈوکیشنل اور انٹرنیشنل اکیڈمی کے ساتھ جن کے ایکسپیرینس سے ان لوگوں کو یہ اس ایڈوستی میں اپوائنٹ نہیں کرتے ہیں یہ ان لوگوں کو لیتے ہیں جو وزیراعلا کے یا وہ جو رولنگ پارٹی ہے سفارشی لوگ سفارشی لوگوں کو لیتے ہیں ریفرنس بیسز پہ سردار اور نواب کے لوگوں کو لیتے ہیں جب یہ عام لوگوں کو نہیں لیں گے سردار اور نواب لوگوں کو نہیں لیں گے ہم آل ریڈی جو ہیں وہ اس طرح بلوشتان جو ہے وہ انفیوریبل کنڈیشن میں ہے اگر ہم اپنے لوگوں کو ترجی نہیں دیں گے ہم بلوشتان کے اندر سفارش کو ترجی دیں گے تو یہ ہمارے بچے کہاں جائیں گے یہ لازم بات ہے کوئی کس گروپ میں چلا جائے گا کوئی چوری سٹارٹ کرے گا کوئی نشاور چیزوں میں چلا جائے گا سٹارٹ کرے گا اور کوئی خودکشی کر لے گا ہمیں چاہیے کہ ہماری یوت ہے ہماری جوان ہے ہم اس کو میرٹ پر اپوائنٹمنٹ کریں ہم میرٹ پر اپوائنٹمنٹ کریں گے تو جتنے بھی سٹورنٹس ہوں گے وہ اس سے استفادہ ہوں گے پچاس ہزار کے لگ بگ سٹورنٹس بلوشتان سے پورے پاکستان میں ایڈوکیشن آسل کرتے ہیں جن کی بجٹ کم سے کم ایک عرب رپیہ ہے ہر مہینے ہم ایک عرب رپیہ بلوشتان سے باہر پروینس کو دیتے ہیں سندھ ہے اور پنجاب ہے خیبر پختنخواہ ہے ان کو ہم دیتے ہیں اور فیڈل اسلام آباد ہے اگر ہمارے اچھے ہمارے اپنے ادارے اسٹیبلش ہوں ویل ارگنائز ہو میرٹ پر جو ہے ان کی اپوائنٹمنٹس ہو میرٹ پیڈ مشنز ہوں تو پھر ہم کیوں اسلام آباد آئیں گے ہم کیوں پنجاب جائیں گے ہم کیوں اپنے گروہ لوگوں کے اخراجات کروائیں گے تو یہ ہماری پروینشل گورنمنٹس ہے فیڈل گورنمنٹس یا جتنے بھی پاور انفرونشل انسٹیوشنز ہے پاکستان میں ان سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس وائس چانسلر کو یا تو ادایت دے یا تو اس کو جو ہے اس عہدے سے آٹا دیا جائے اس شخص کو لائے جو پیورلی میرٹ کو فالو کرتا ہو اور بلوشتان کا خیال رکھے اور بلوشتان کی عوام کا خیال رکھے تینکیو جی اسرار آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے چونکہ آپ سب لوگ یہاں پر مختلف پلیکارڈ اٹھائے ہوئے ہیں جس پر لکھا ہوا ہے کہ میرٹ کی جو ہے وہ پاموالی کی جاری ہے اور وی سی اپنے جو ہے وہ اختیارات سے تجاوز کر چکے ہیں دراصل بات یہ ہے میں ایک 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 زمپل سے آپ کو بتاؤں گا کہ اچیسی کے جو رولز ہے ان کے ڈیپٹی ڈریکٹر کے لیے ایسسٹن ڈریکٹر کے لیے یا ایسسٹن ڈریکٹر ایچ آر کے لیے جو رولز ریگولیشن ہے اس کے لیے آپ کو پانٹ سال کا ایکسپیرینس بھی ہونا لازمی ہے جس بندے کو انہوں نے ایسسٹن ڈریکٹر ایچ آر سیلیکٹ کیا ہے اس کے پاس دو سال کا تجربہ ہے وہ بھی نیوٹریشن ہے ایسسٹن ڈریکٹر نیوٹریشن کا تجربہ ہے پانٹ سال پورے بھی نہیں کر پا رہا لیکن پھر بھی وہ میرٹ پہ آیا ہوا ہے میرٹ پہ کس طرح آیا ہے باقی جو لوگ میرٹ پہ کوالیفائی کر رہا تھے ان کو تو فیل کے گیا جو دوسرے لوگ کلیر کر چکے تھے ان کو انٹرویو میں بھلایا بھی نہیں گیا یہ جو بندہ سیلیکٹ ہوئے وہ پانٹ سال پورے بھی نہیں کر رہا بلکل میرٹ کی پاملی تو ایک عام مثال یہاں سے بن رہی ہے پیچھے بسر و سوخ والے لوگ ہوں گے کیونکہ وہ اسی خود میرٹ کی پاملی بھی کر رہا ہے اور وہ اس پوسٹ کے لئے اہل بھی نہیں ہے تو یہ ایک تو میں نے صرف اسیسٹن ڈریکٹر ایچ آر کی بات کی اسی طرح ڈیپٹی ڈریکٹر کے حوالے سے بھی یہ اسی طرح ہے اور ریجسٹر کے حوالے سے بھی انہوں نے دو سال تین سال ان کی ایکسپیرینس ہے اور ایچی سی کم از کم پانٹ سال اور سات سال اس کی ایکسپیرینس ہونی چاہیے لیکن پھر بھی یہاں پہ ایسے لوگ اپوائنٹ ہو رہے ہیں جن کے پاس ایکسپیرینس ہے ہی نہیں اور یہ بلکل اس پوسٹ کے اہل بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی جو ویسی ہے اقربہ پروی کر رہے ہیں جو بلکل پولٹیکل اپوائنٹمنٹس ہے اور ساتھ ساتھ میں دوسرے کے جو بات یہ ہے کہ وہاں جو سبی میں جو یونیورسٹی ہے وہاں کے لوگوں کو اپوائنٹ ہی نہیں کر رہے ہیں کیونکہ سب سے پہلے حق تو ان کا ہی بنتا ہے تو یہ کر رہے ہیں دوسرے جو فارف لنگ ایریہ سے وہاں سے لوگوں کو اپوائنٹ کر رہے ہیں پولٹیکل بیسیس پہ یا اپنی رشتہ داری یا دوستی ناتے کہ بنیاد پہ وہاں پہ اپوائنٹمنٹس کر رہے ہیں ناظرین جیسا کہ آپ نے تارک احمد اور اسرار کی بات چیت سنی ان کا یہ کہنا ہے کہ یونیورسٹی میں جو وی سی ہے وہاں جو بلوچستان سبی کے مقامی لوگ ہیں ان کو اپوائنٹمنٹ نہیں کر رہے ہیں دوسرے جو پولٹیکل انفلینشل لوگ ہیں ان کو وہاں پر بھرتی کیا جا رہا ہے اور میرٹ کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں ایچی سی کے رول جو ہیں ان کو بھی وائلٹ کیا جا رہا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پر یا تو وی سی کو چینج کیا جائے یا پھر وی سی کو مکمل طور پر ہدایت دی جائیں کہ وہ میرٹ کو فالو کرے اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام لوگ یہاں اس وقت سرپا احتجاج ہیں اور مطالبات آپ نے تمام جو ہے وہ سن لیاں برائے راست اسی کے ساتھ سید محمد یاسین حاشمی کو ایم ایم نیوز سے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے نگے بان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ